نمسکال بوستو لیسنس فرام دلائیف آف شری رامہ میں آپ سبی کا پناہ سواگت ہے شری رام کو گروہ وشوہ مطر اپنے ساتھ اپنے آشرم میں لے کے گئے آیدھیا کے راجہ نے رام اور لکشمن کو سہش بھیجا جب وہاں پہنچے رام اور لکشمن کی مول بھومی کا تھی اس یگشارہ کی سرکشہ جہاں وشوہ مطر یگی کر دیتے ہمارے شاستر کہتے ہیں کہ پورا جیون سوہم میں ایک یگ ہے ہر کرم اس میں ایک آہوتی ہے تو جہاں اپنے نت کرم نت یگی رشی کیا کرتے تھے رام اور لکشمن کو اس کی سرکشہ کرنے تھے دھرم کی سرکشہ کرنے تھے یگی کی سرکشہ کرنے تھے اچانک ایک بہت تیج کرکشہ آواز ان لوگوں کے کانوں تک پڑی وہ آواز بڑی مایابی سی پرتیت ہوتی تھے اس میں ایک عجیب سا سموہن تھا اور کانوں کو چپتی بھی تھی گڑگڑاہٹ کے ساتھ جب وہ آواز اور تیج ہونی لگی اچانک وشوا مطر بولے یہ آواز تاڑکا کی ہے رام اور لکشمن اپنے دھنش کو اٹھا لو اپنے تیر کو پرتنچہ پہ چڑھا لو اب سمیں آگیا ہے کہ تم اس کا سندھار کر دو سامنے ایک بڑی سی راکشتی راکشتی ستری کو دیکھ کر رام چکت تھے رام ایودھیا کے راج کمار ہیں انہوں نے ایک خوبصورت جیون بٹایا ہے اور ان کے شاستروں نے بھی انہیں سکھایا ہے کہ ناری پر تیر نہیں چلاتے ستری پر ہتیار نہیں اٹھاتے ہاتھ نہیں اٹھاتے یہ ان کی سنسکرتی کا ایک حصہ تھا پر جیسے ہی گروہ وشوامیتر نے کہا کہ اس کا ود کر دو رام کے چہرے پہ چنتہ کے بھاو آئے تب وشوامیتر نے ایک مہتپون بات کہی انہوں نے کہا رام دشتوں کا کوئی لنگ نہیں ہوتا ان کی کوئی جاتی نہیں ہوتی ان کا کوئی ورن نہیں ہوتا ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا دشت ہر جگہ کی دشت ہوتا ہے بھلے وہ پریوار میں ہو بھلے وہ سماج میں ہو بھلے وہ دیش میں ہو دشت کیول دشت ہوتا ہے اور دھرم اس دشت کا ناش کرنا ہے تو دوستوں اس کہانی سے ہمیں یہ ضرور سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے آس پاس بھی آتنگواد کی کوئی پریناشہ نہیں ہے دوستوں آتنگواد چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا آتنگواد کسی دھرم جاتی ورن کا نہیں ہوتا آتنگواد کیول آتنگواد ہوتا ہے آدھرم کیول آدھرن ہوتا ہے اپنے آس پاس جہاں بھی ہم آدھرم دیکھیں اس کے پرتین آواز اٹھانا ہی نیائے اچھت رہے ہیں بھلے وہ آدھرم ہمارے پریوار میں ہی کیوں نہ ہو رہا ہو انتتھا بھیش پر پتامہ کی طرح جب انہوں نے کروشیتر میں کروونش میں درابدی کے ساتھ انیائے ہوتا تھا اس کو دیکھ کے بھی جب آواز نہ اٹھانے کا نیائے لیا انتتھا پورا کروونش دھول میں مل گیا سو دوستوں آج سے ہم شپت لیں اپنے آس پاس جب بھی ہم کوئی ادھرم دیکھیں گے زوردار آواز اٹھائیں گے تاکہ ہم ایک بہتر سماج بنا سکیں جیسا کہا جاتا ہے دوستوں سماج میں سجنوں کے چپ رہنے سے جیادہ نقصان ہوتا ہے درجنوں کے بولنے کی طرح نام ہے شکریہ